ایک سوال ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والے خاص انام کا ذکر فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتینا کالکاوسر اس آیت مبارک میں کالکاوسر سے کیا مراد ہے پلیز وضاعت فرما دیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک اس صورت کا نزول بھی ہے جس میں بشارت دی گئی کہ انہا آتینا کالکاوسر ہم نے آپ کو الکاوسر عطا فرمایا فصلی لربکا ونحر پس آپ نماز پڑھیں اور اپنے رب کا نام لے کر عربانی کریں ان نشانیا کھول عبدر بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا ظاہر ہے وہ کافر کہتے تھے آپ علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ عرب کے کلچر کے اندر بیٹے نہیں آگے مشن کو لے کے چلنا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بچے بچپن میں فود ہوئے صرف بیٹیاں ہی ہیں تو آپ کے مشن کو آگے لے کے کون چلے گا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے تو اپنے نبی کو خیر کسیر عطا فرمائی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کروڑوں روحانی بیٹے دے گا جو آپ کی دعوت قبول کرنے والے ہیں اس کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں امام بخاری اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں اسے لے کے آئے ہیں کہ یہ القوسر سے مراد خیر کسیر ہے یعنی ہر خیر آپ علیہ السلام کو کسرت کی تعداد میں دیا گیا فضائل کسرت سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کسرت سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالورز کسرت سے ہیں دنیا میں بھی اور جنت میں جانے والے بھی بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی ایک سو بیس میں سے اسی صفحے میری امت سے ہوگی تو یہ خیر کسیر ہے آپ کو عطا فرمایا تو بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا جب یہ کال بیان کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر تو ان کو بعض طبعہ تعبین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد خیر کسیر ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے الکوثر تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کسیر میں داخل ہے حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی کسرت کے ساتھ ملیں گی تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کسیر والی یہ سب سے آپٹیمل ہے اس میں جو ہے وہ حوضہ کوثر بھی شامل ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی آپ الاسلام نے بسم اللہ سے اسٹارٹ کیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہے اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب مراج جب نبی الاسلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی اور جبریل الاسلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور اس کی خوشبود کستوری کی خوشبود سے زیادہ ہے اور جو کوئی ایک دفعہ میرے ہوزے کو اثر سے وہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی جنت میں جو انسان کھائے پیے گا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں کہ ذہن میں رکھے گا بھوک ایک عیب ہے پشاب ایک عیب ہے نیند ایک عیب ہے اسی لئے یہ تینوں چیزیں ہیں جنت میں نہیں ہیں جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے کے لیے پشاب نہیں ہوگا بخاری مسلم میں الفاظ ہیں ایک خوشبودہ ڈھکار آئے گی سارا کھانا حضم تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے کوئی کمزوری نہیں وہاں پہ نیند بھی نہیں ہے یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں تاکہ ہم نیکسٹ چوبیس گھنٹے میں پرفارم کر سکیں گے بلکہ بیٹری چارج ہوتی ہے وہ میری خالہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی ہیں ان کی بیٹی ہیں جب چھوٹی تھی نا تو سو ہی ہوتی تھی نا تو کوئی ان سے پوچھتا ہے بیٹی ہیں کیسے چارجنگ تے لائی ہیں کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو استعمال بیٹھے ہیں جب تک یہ سونا نہ جائیں سکون نہیں آتا تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں پھر جیسے سبوں نے اٹھنا ہے نا اٹھرلی اوپر لی کرتے نہیں ہیں تو قیامت میں جنت والے دن جنت میں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ویسے انسان کو اتنی انرجی دی ہوئی ہوگی تو لہذا آپ الاسلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا تو کسی کے ذہن میں خیال آسکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا اور پھر انہی احادیث میں بخاری و مسلم کے موجود ہے کہ میرے حوزے کوثر پر پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جن میں پہچانتا ہوں گا اور جب میں انہیں مشروع پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آرڈ قائم کر دی جائے گی تو میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں اصحابی اصحابی امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم میں اصحابی والی بھی ہیں تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور الٹے قدم پھر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیرہ بعدی ان پر فٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور حوزے کوثر والے چپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں بخاری میں موجود ہے اس حدیث پہ کومنٹس ہیں عبداللہ ابن ابی ملائکہ تابعی کے وہ جب بھی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دیل سے الٹے قدم نہ پھریں آمین فم آمین تو اللہ تعالی ہمیں حوزے کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مشروب نصیب فرمائے یہ دعا انسان کو اپنے لئے کرنی چاہیے ظاہرہ کہ وہ اہل جنت ہوں گے اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برطن ہے نا وہ برطن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی تعداد ہے پورا ایک نقشہ کھیچا گیا آپ مشکات کی تیسی جلد میں حوزے کوثر اور شفاعت والا چپٹر نکالیں تو آپ کو وہ ساری احدیث مل جائیں گی ترمزی اور ابن ماجہ میں ایک وہ احدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت انسیب نے مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میری شفاعت کریں گے تو آپ فرمایا میں کروں گا تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں تو آپ علیہ السلام فرمایا مزان عمل پہ آ جانا جہاں میرے امتیوں کے نام عمل تل رہے ہوں گے یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو فرمایا حوزے کوثر پہ آ جانا عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر پولس رات پہ آ جانا کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو آپ فرمایا میں ان تین جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوں گا یا میں حوزے کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسے امتیوں کو مشروب پہ لارا ہوں گا یا پھر میزان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے یا پھر میں پولس رات پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کے لیے تو یہ تین جگہیں ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن تلاش کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی تو یہ حوزے کوثر میں وہ خیر کسیر جو ہر طرح کی آپ کو اطاع کی گئی وہ بھی شامل ہے اور سپیسیفکلی حوزے کوثر جو ہے وہ بھی حتیٰ کہ جو بخاری المسلم میں حدیث ہے آپ نے اپنی وفاظ سے ایک مہینے پہلے خطبہ دیا تھا غزب احد کے شہداء پر جو آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی تھی آٹھ سال بعد اس میں الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوزے کوثر پہ لگا ہوا ہے یہ والے جو الفاظ ہیں یہ دوسری حدیث میں کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا یہ الفاظ ہیں بخاری المسلم کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرا میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ اس میں الفاظ ہیں اور میرا ممبر جو ہے وہ حوزے کوثر پہ لگا ہوا ہے یعنی آپ الاسلام وہ دیکھ رہے تھے حوزے کوثر کا منظر ٹائم میں گزار کے آپ کو دکھایا گیا وہ جو بخاری مسلم کی وہاں والی حدیث ہے اقبہ بن عامر والی جو شہدہ اہد پہ آپ نے آٹھ سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفاظ سے ایک مہینہ پہلے اور اقبہ بن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں دیکھا تو اس میں الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوزے کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم صحیح خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پڑ جاؤ گے اور پھر اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہوگی تو اس میں بھی حوزے کوثر کے الفاظ موجود ہیں اور پھر میرے ایک ربلا والے رسیچ پیپر میں بھی آپ کو پتا ہے ایک حدیث ہے جو میں نے حوزے کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے جب وہ سن ابی دعوت کی ایک حدیث ہے نا وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے ہاں یہ عبو دعوت کے اندر فور سیون فور نائن ہے ابو تالو تابی کہتے ہیں کہ میں عبو برزا کو میں نے دیکھا کہ وہ گورن یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جب کہ وہ دستر خان پر تھا تو اس نے ابو برزا کو آتے وے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے استغفراللہ ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کا اے گینڈا محمدی یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی تھا تو یہ کتنی سخت توہین کی عبید اللہ ابن زیاد نے یہ وہی خبیص ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا تو انس ابن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے ادھا مشابیت رکھنے والے حسین تھے یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے تو یہ صحابہ کے گستاخ ہیں آل امیہ ہیں یہ بنو امیہ کے خدمتگار اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی تو حضرت ابو برزا اس کی تنزیہ بات کو سمجھ گیا آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آر دلائیں گے کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پر غلبہ ملا اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بددو یہ رسول اللہ سے میری نسبت پر مجھے آر دلائیں گے کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی یعنی پنجابی سے کہنا ہے گینڈا محمدی نعوذہ بللہ تو اب اس میں فوراں پینترا بدلا وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے آر کا سبب نہیں پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوضہ کوسر کے بارے میں پوچھوں کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنے تو ابو برزا نے فرمایا ہاں نہ ایک بار نہ دو بار نہ تین بار نہ چار بار نہ پانچ بار میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوضہ کوسر کے بارے میں سنا اور جو حوضہ کوسر کو نہ مارے مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینہ نصیب ہی نہ فرمائے اور پھر سیدنا ابو طالوت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو برزا رضی اللہ تعالیٰ نے غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے انہوں نے بدوا دی کہ جو حضور کے حوضہ کوسر کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو حوضہ کوسر نصیب ہی نہ کرے تو حوضہ کوسر جو ہے ایک ریالٹی ہے اور قیامت والے دن کی چند بڑی ایکٹیوٹیز جو انسان کے لیے تسکین کا باعث ہیں ان میں سے ایک عرش کا سایہ اسی طریقے سے یہ حوضہ کوسر بھی ہے اس گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے ہم سب کو نصیب فرمائیں آمین ٹھیک ہو گئی